اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوست جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو چند ائرمین ہی تھے جو پاکستان ائر فورس کے حصے میں آئے تھے کیونکہ رائل ائر فورس میں زیادہ تر ہندو، سکھ اور عیسائی بھرتی تھے اور مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی جبکہ مسلمان ہواباز تو انگلیوں پر گینے جا سکتے تھے تاثب کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو پائلٹ بننے کے مواقع سے اکثر محروم رکھا جاتا تھا رائل انڈین ائر فورس میں ہندو ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ائر فورس میں داخل نہ ہونے دیا جائے ائر ہیڈکوارٹر، گروپ ہیڈکوارٹر، سیلیکشن بورڈ اور بھرتی دفتر ہندووں کے قبضے میں تھے اور جیسے جیسے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی کوششیں تیز ہوتی گئیں تو ہندووں میں موتسبانہ رویہ بھی بھرتا گیا یہاں تک کہ مسلمان ائر مینز کے جالی کوٹ ماشل کر کے جیلوں میں بھجوا دیا گیا یا کئیوں کو سروس سے نکال دیا گیا اور جب مسلم لیگ مرکلز کی تمام مسلم نشیستوں پر قابض ہو گئی اور ہر صوبے میں مسلم لیگ نے انتخابات جیت لیے تو رائل انڈین ائر فورس میں مسلمانوں پر مزید عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا انیس سو چھالیس کے آخر میں مسلمان ائر مین اس حد تک پریشان ہو گئے کہ ایک وفد ڈلی میں قائد آزم رحمت اللہ علیہ سے ملا اور انہیں انڈین ائر فورس میں مسلمان ہوابازوں اور گراؤنڈ کریو کی حالتیں زار سنائی مسلمان لڑکوں نے کہا کہ ہم اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ بیشتر مسلمان ریلیز لے کر رائل انڈین ائر فورس سے نکلنا چاہتے ہیں قائد آزم نے کمال خود اعتمادی سے جواب دیا کہ تمام مسلمان ہوابازوں اور دیگر سٹاف سے کہہ دو کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تو ائر فورس سے نہ نکلیں پاکستان بہت جلد بننے والا ہے پاکستان کو مضبوط ائر فورس کی ضرورت ہوگی پاکستان ائر فورس کی بنیاد تم ہی نے رکھنی ہے ہندو اور انگریزوں کی سختیاں برداشت کرو تم بہت جلد آزاد ہونے والے ہو ہندو لیڈروں کو پاکستان بنتا نظر آ گیا تھا اس لیے وہ رائل انڈین ائر فورس سے جو دراصل انگریز کا فضائی بیڑا تھا مسلمانوں کو نکالنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان بنے تو اس کی ائر فورس کے لیے بنیادی سٹاف ہی نہ ہو بھارت کی پاکستان سے دشمنی کی بد ترین اور شرمناک مثالیں پاک فضائیہ کے ابتدائی اور کٹھن ترین باب میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جب پاکستان بنا تو کاغذی طور پر ہمارے حصے میں دو ہزار تین سو بتیس اہلکار چوبیس ٹیمپسٹ دو فائٹر بومبر سولہ ہاکر ٹائفون دو ایچ پی فیفٹی سیون دو آسٹر بارہ ہارورڈ ٹرینر اور دس ٹائگر ماتھ ٹرینر ائرکرافٹ آنے تھے لیکن گراؤنڈ لیول پر ایسا بلکل نہیں ہوا ہمیں چوبیس ٹیمپسٹ کے بجائے سولہ دیئے گئے ہاکر ٹائفون تو بلکل بھی نہیں دیا گیا نہ ایچ پی فیفٹی سیون دیا گیا اور نہ آسٹر دیا گیا کل ملا کر انیس سو سنتالیس میں ہمارے پاس سولہ ٹیمپسٹ ایک آدھ سپیٹ فائر اور کچھ ٹرینر جہاز تھے اور یہ سارے تیارے بھی ہندوستان کے مختلف ایریا سے اکٹھے کرنے پڑے اور ان تیاروں کی دیکھ بال کے لیے بھی زمینی سٹاف نہ کافی تھا ہندو سکھ اور بھارتی ایسائی پاکستان بنتے ہی بھارت جانے لگے تھے اور یہ ائرمین جاتے جاتے سٹوروں سے سمان نکال کر ساتھ لے گئے اور یہاں تک کہ تیاروں کے سپیر پارٹس بھی نکال کر ساتھ لے گئے چکلالہ میں بمبار تیاروں کے نئے انجن پڑے تھے جو برطانوی فضائیہ چھوڑ گئی تھی ظاہر ہے یہ پاکستان کے تھے لیکن ہندو افسروں نے جاتے جاتے یہ انجن کباریوں کے ہاتھ بیچ ڈالے یا بعض کو بلکل برباد کر گئے ایرو ٹریفک کنٹرولر کے وائرلس سسٹم کو بھی وہ نکارہ کر گئے تھے وہ مسلمان پائلٹس جنہیں پاکستان آنا تھا وہ بھی بھارت کے ہوائی اڈوں پر بکھرے ہوئے تھے لیکن جس طرح مسلمانوں کا خون بھایا جا رہا تھا ایسے حالات میں کسی بھی مسلمان ہواباز کے پاکستان آ جانے کی توقع کم ہی تھی ایسی حالت میں پاکستان کو ایک نئی فضائیہ کی بنیاد رکھنی تھی لیکن بنیاد رکھتے کیسے اپنے پاس نہ کوئی فلائنگ ٹریننگ سکول تھا نہ کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر نہ ابھی تک کوئی تربیتی تیارہ ملا تھا اور نہ کوئی انسٹرکٹر تھا برسگیر میں پرواز کے دو تربیتی مرکز تھے اور دونوں مرکز بھارت کے حصے میں آگئے ابتدائی پرواز کے لیے جودپور اور آلہ پرواز کے لیے امبالا اور ان دونوں مرکزوں میں ٹریننگ کے لیے تمام تر جدید لوازمات اور انسٹرکٹر موجود تھے لڑاکہ سکوارڈرن تک بھارت کی ائر فورس مکمل تھی پاکستان کی فضائی طاقت نہ ہونے کے برابر تھی پندرہ بیس تیارے کوئی طاقت نہیں ہوتی جو سازو سمان پاکستان کے حصے میں آیا تھا وہ ابھی تک بھارت میں پڑا تھا یہ بھارت سرکار نے روک لیا تھا یہ سب کچھ سردار پٹیل کے اس بیان کے مطابق ہو رہا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بننے ہی نہیں دیں گے اور اسکری لحاظ سے ہم اسے اس قدر نہتا رکھیں گے کہ بھارت کا ایک وار بھی نہیں سہ سکے گا اور دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا ایک روز کمزور پاک فضائیہ کو خبر ملی کہ پاکستان کے حصے کا بہت سارا ایمونیشن بھارت سے آ رہا ہے ہمارے حصے میں چھوٹے ایمونیشن کے علاوہ راکٹ اور تیاروں کی مشین گنوں کا ایمونیشن بھی تھا لیکن جب یہ ایمونیشن پاک فضائیہ کے پاس پہنچا تو بہت سے بکسوں اور پیٹھیوں سے صرف پتھر نکلے پھر ایک روز پاک فضائیہ کو خوشخبری ملی کہ پاک فضائیہ کے حصے میں آٹھ ٹائگر موت تیارے آئے ہیں جو جودپور کے ہوائی اڈے پر کھڑے ہیں انڈین ائر فورس کے ہیڈکوارٹر نے پاک فضائیہ کو اطلاع دی کہ اپنے تیارے جودپور سے لے جاؤ ٹائگر موت دو پروں والا وہ تیارہ ہے جو پہلی جنگ عظیم سے ذرا پہلے ایجاد ہوا تھا اس کی پرواز ہوا اور موسم کے رہنو کرم پر ہوتی ہے مخالف سمت سے ہوا کا تیز جھونکہ آ جائے تو ٹائگر موت ہوا میں مولک رہ جاتا ہے اور ڈگمگانے لگتا ہے تقسیم ہند سے پہلے یہ قدیم تیارے ابتدائی تربیت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ابتدائی تربیت کا مرکز جودپور میں تھا چنانچہ یہ تیارے بھی وہیں تھے انڈین ائر فورس کا یہ کہنا کہ اپنے ٹائگر موت جودپور سے لے جاؤ دراصل مطلب یہ رکھتا تھا کہ انہیں جودپور میں ہی پڑا رہنے دو اتنی دور اڑا کر کیسے لے جا سکو گے ٹائگر موت کی انتہائی رفتار موافق اور پرسکون موسم میں ایک سو میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتی اور اگر موسم کے تیور بدل جائیں تو اسے اتار لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا اس کی ایک اورانبہ مشکل ایک سو میل تک ہوتی ہے ان آٹھ ٹائگر موت تیاروں کو جودپور سے ہزاروں میل دور رسالپور لانا تھا پاک فضائیہ کے پاس ابھی اتنے پائلٹس بھی نہیں پہنچے تھے جو انہیں جا کر اڑا لاتے مسلمان پائلٹس ابھی بھارت میں بکھرے ہوئے تھے انڈین ایر فورس نے پاکستان کے ساتھ عملی مزاک کیا تھا لیکن پاک فضائیہ کو تربیت دینے کے لیے ان تیاروں کی اشد ضرورت تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تیاریں بھارت کو بخش دیے جاتے آخر پاک فضائیہ نے انتہائی خطرناک فیصلہ کیا جس کے تحت پاک فضائیہ کا ایک ڈکوٹا جو کہ مسافر بردار تیارہ ہے فلائنگ آفیسر کے عہدے کے دو ہوابازوں اور زمینی عملے کے دو آدمیوں کو لے کر جودپور پہنچ گیا وہاں چند ایک مسلمان کیڈٹ یعنی زیر تربیت ہواباز تھے جنہیں پاکستان آنا تھا ان کی تربیتی پرواز مجموعی طور پر ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئی تھی انہوں نے ابھی بمشکل کنٹرول تھامنا سیکھا تھا کراس کنٹری اڑانے تو ابھی بہت بعد کی بات تھی ان کی حالت ان بچوں کیسی تھی جنہوں نے ابھی کھڑے ہونا سیکھا ہو لیکن ان سے دوڑنے کی توقع رکھی جائے کوئی اور صورت نہیں تھی انہی شاہین بچوں کو ٹائگر موت کی ہزاروں میل کی مسلسل پرواز کا انتہائی نازک اور پرخطر فرض سونپ دیا گیا دو تیاروں کو دونوں فلائنگ آفسروں نے سنبھال لیا اور باقی چھے میں ایک ایک کیڈٹ بیٹھ گیا ڈکوٹے میں پٹرول کے چند کنستر رکھ لئے گئے بھارت والوں کا فرض تھا کہ ان تیاروں کو جگہ جگہ پٹرول مہیا کرتے لیکن انہوں نے اداوت کی ایسی مقروف فضاء پیدا کر رکھی تھی کہ جب ہمارے ہواباز ڈکوٹا لے کر جودپور پہنچے تو ہندو انہیں نہ صرف گھور گھور کر دیکھتے تھے بلکہ انہیں ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی گریز کرتے تھے ان حالات میں ایک ڈکوٹا اور آٹھ ٹائگر مات کا فضائی کافلہ جودپور سے روانہ ہو گیا ڈکوٹا تیارے کی رفتار ٹائگر مات سے کئی گناہ تیز ہوتی ہے بھلا وہ ان چھوٹے چھوٹے تیاروں کا ساتھ کس طرح دیتا چنانچہ ڈکوٹا ان کے اوپر چکر کاٹ کاٹ کر ان کا ساتھ دے رہا تھا نیچے بھارتی ہواباز ذکینا ہنس رہے ہوں گے اور اس خبر کا انتظار بیتابی سے کر رہے ہوں گے آٹھوں ٹائگر مات راستے میں ہی تباہ ہو گئے ہیں اگر وہ ہنستے تھے تو حق بجانب تھے انہوں نے ان تیاروں کی تباہی کا سمان کر رکھا تھا جس کا انکشاف راستے میں اس طرح ہوا کہ فضاء میں ایک ٹائگر مات کا انجن بند ہو گیا کیڈٹ تیارے کو بند انجن سے ہی گلائیڈ کر کے اتار لائیا خوش قسمتی سے نیچے ہموار علاقہ تھا جنگل یا پہاڑ نہیں تھے پیٹرول ڈکوٹے میں تھا لیکن یہ جگہ ڈکوٹے جیسے بڑے تیارے کے اترنے کے لیے موضوع نہیں تھی پھر بھی ہوابازوں نے خطرہ مول لیا اور ڈکوٹے کو اتار لائے جب ٹائگر مات میں پیٹرول بھرنے لگے تو دیکھا کہ ٹینکی میں پیٹرول تو ہے لیکن رکا ہوا ہے کیونکہ ہندووں نے ٹینکی میں چینی ڈال دی تھی چینی ایسی چیز ہے جو پیٹرول میں حل نہیں ہوتی اور نالیوں کو بند کر دیتی ہے گراؤنڈ کریو ساتھ تھے انہوں نے ٹینکی صاف کر دی اور پیٹرول ڈال کر تیارے کو اڑایا گیا اس دوران دوسرے ٹائگر مات آگے نکل گئے ذرا آگے جا کر ایک اور ٹائگر مات کا انجن بند ہو گیا اسے بھی بند انجن سے محفوظ اتار لیا گیا دیکھا تو اس کی ٹینکی میں ریت پڑی ہوئی تھی کوشش کے باوجود ٹینکی سے ریت نہ نکالی جا سکی بہت سی ریت نالیوں میں بھی چلی گئی تھی تیارہ بیکار تھا چنانچہ اسے بھارت کے علاقے میں پھینک دیا گیا اور اس کا کیڈٹ ہواباز ڈکوٹا تیارے میں بیٹھ گیا اب ساتھ ٹائگر مات رہ گئے جب ڈکوٹا کے نیچے جھومتے ڈولتے ڈگمگاتے اڑے جا رہے تھے راج پوتانہ کے اوپر کا سفر کٹھن اور خطرناک تھا نیچے ریگزار تھا جہاں تیارہ اتر تو سکتا تھا لیکن وہاں سے اٹھنا سکتا تھا کیونکہ پئیے ریت میں دھنس جاتے ہیں اور تیارہ رفتار نہیں پکڑ سکتا وہاں ٹائگر مات کا باری باری پیٹرول ختم ہوا اور انہیں نیچے اتارا گیا ڈکوٹا جیسے وزنی اور بڑے تیارے کو اترنے کے لیے یہ جگہ بالکل موضوع نہیں تھی سنانچہ ڈکوٹا کو ایسی جگہ اتارا گیا جو ٹائگر مات تیاروں سے بہت دور تھی ڈکوٹا کے ہواباز کیڈٹ اور گراؤنڈ کریو کنیستر اٹھا کر پیدل ٹائگر مات تیاروں تک پہنچے پیٹرول ڈالا اور انہیں وسید دکت ریگستان سے اڑایا گیا مشرقی پنجاب کے اوپر سے اڑ کر آنا اور زیادہ خطرناک تھا کیونکہ نیچے ہندو اور سکھ مسلمانوں کے قتل عام میں مصروف تھے وہاں تیاروں کو پیٹرول کے لیے اتارنا خودکشی کرنے والی بات تھی چنانچہ تیارے سندھ کے اوپر سے اور میاں والی کی طرف سے رسال پور پہنچائے گئے لیکن دو ٹائگر مات راستے ہی میں پھینکنے پڑے بھارتیوں کی چینی اور ریت کام کر گئی تھی چند دنوں میں بھارت سے تمام مسلمان ہواباز پاکستان پہنچ گئے ان کی تعداد کلیل تھی انہی کے کندوں پر پرواز کے تربیتی سکول کا بوجھ ڈال دیا گیا جس روز یہ چھے ٹائگر مات رسال پور پہنچے اس کے تیسرے ہی روز رسال پور ہی میں پرواز کی بقاعدہ ٹریننگ کی ابتدا کر دی گئی ائر مارشل ازہر خان جو اس وقت ونگ کمانڈر تھے اس سکول کے پہلے کمانڈنٹ بنے اور ائر کمانڈور یوسف جو اس وقت سکول کے لیڈر تھے پہلے چیف انسٹریکٹر مقرر ہوئے اتنے میں مشرقی اور مغربی پاکستان سے ہوابازی کے لیے نوجوان بھرتی ہونے کے لیے آنے لگے جن کے انتخاب کے لیے سیلیکشن بورڈ قائم کر دیا گیا دوستو آج بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ پاک فضائیہ کے کارندوں نے اپنی فضائیہ کا ابتدائی دھانچہ کبار خانے سے تیار کیا تھا وطن کے ان اولین عاشقوں کے پاس وہ وقت کبھی نہیں بھول سکوں گا کہ ہم اکثر سالویج ڈمپ میں سپیر پارٹس ڈھونڈتے رہتے تھے یہ جملہ ہمارا نعرہ بن گیا تھا کہیں نٹ یا بولٹ پڑا مل جائے تو اٹھا کر سٹور میں جمع کرا دو ایک بار پتا چلا کہ چکلالہ کے ہوای اڈے میں تیاروں کے کچھ سپیر پارٹس اور بعض حصے بیکار پڑے ہیں دو تین گراؤنڈ کریو اپنے خرچے پر چکلالہ گئے اور کئی کام کی چیزیں ہوای اڈے کے کبار خانے سے اٹھا لائے ایسی مثالیں بہت ہیں کہ گراؤنڈ کریو نے بیکار تیاروں کو کبار خانے سے اٹھا کر اڑنے کے قابل بنا دیا تھا یہی جذبہ تھا جس نے پاک فضائیہ کی بنیادوں کو تقویت دی اور تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان ائر فورس اس قابل ہو گئی کہ اپنی سہردوں کی حفاظت کر سکے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی